اگر وہ اتنی گندی ہے کہ اس کو نکل کرنے کوئی دل نہیں چاہتا مجھے بہت ردد تھا کہ یہ بات بتانی نہیں چاہیے لیکن اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں ہر چار گھنٹے کے اندر ایک ننگی فلم سسٹم کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہے ہر چار گھنٹے کے بعد جو انٹرنیٹ دیکھنے والے ہیں ان میں سے پہتیس پرسنٹ جو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں ہر روز جو ایمیل لکھی جاتی ہیں ان میں سے 2.5 بلین ایمیل جو دی ہیں وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں 2.5 بلین ڈیلی ایمیل وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں باہر ملکوں میں 56% جو ڈائیوورس ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ بیوی یا میاں ان میں سے کوئی نہ کوئی ننگی فلمیں دیکھتا ہے اس لیے وہ اپنے ساتھی سے خود میں نہیں ہوتا اور ان کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں 3 سٹیجز ہیں یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ عام طور سے ہر نو جوان سمجھتا ہے کہ یہ ننگی فلمیں پوری چیز ہیں مگر اس کو اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے ایڈکشن اس کی ہو جاتی ہے لوگ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے ننگی فلموں کا اسی طرح نشہ ہو جاتا ہے اور اس کے تین سٹیپ سے پہلا سٹیپ ہے ڈیسنسٹائیزیشن ڈیسنسٹائیزیشن کا مطلب یہ کہ جو بندہ ننگی فلمیں دیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر برے کو برا نہیں سمجھتا یعنی شروع کے چند دن تو ملامت ہوتی ہے پھر وہ روٹین بن جاتی ہے تو پہلے سٹیپ کو کہتے ہیں ڈیسنسٹائیزیشن دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسپٹنس کہ بندہ اس برائی کو پھر تسین کر لیتا ہے اور تیسرا سٹیج ہے ڈیسٹارشن ڈیسٹارشن کا مانا کہ بندہ اس جناہ کو زندگی کا حصہ ہی سمجھنا شروع کر اس کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں کیا یہی طریقہ ہے تو آج کا میڈیا کے ذریعے جسانوں کے دماغ یہ سوچ کو ڈیسٹارٹ کر دیا گیا ہے جس وجہ سے زندگیوں کے اندر بہت پریشانی ہیں شریعت نے شروع سے ہی ان تمام زندگی چیزوں سے مچنے کی جو ہے ہمیں سلکین فرمائی لہذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی سر ریٹس کو تو اپنا دشمن سمجھے ٹھیک ہے کاروباری استعمال کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہر پندے کے لیے حرام ہے ٹھیک ہے جو کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جائز کام کے لیے جائز ہے ناجائز کام کے لیے لجائز ہے مگر اکثر و بیشتر اس کا ناجائز استعمالی ہو رہا ہوتا ہے اس سے بچنے کی گلشش کریں اور فیس بک کے بارے میں تو جواز کا فتوہ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی نے مجھے یہ بتایا جو اس لائن کے لوگ ہیں کہ فیس بک پہ جو بندہ جاتا ہے پورے پانچ منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی غیر محرم لڑکی اس کے سکریف پہ آ جاتی ہے تو اگر پانچ منٹ کے اندر اس نے غیر محرم لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس کا کھولنے کا جواد ہی نہیں دیا جا سکتا تو فیس بک پہ تو جانا ہی حرام رہی ہو سمجھ لیں جو اللہ کا اور بہت سے لکھتے ہیں والے لوگ ہیں وہ اس میڈیا کے گند سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہو سکتے ہیں کہ اسی گند کی وجہ سے ان کی ترقی نہ ہو رہی ہو وہ بڑھنا چاہتی ہیں مگر ان کے پاؤں بندے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس گرفتاری سے ہماری جان چھڑائے اور پھر اس کا فائنل نتیجہ لکھا ہوا ہے کہ تلاقی ہو جاتی ہیں اور بندے ڈائی ووٹ ہونے کے بعد ڈپریشن ہو جاتی ہے اور ڈپریشن کے بعد اس کا انجام کہ وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں جن لوگوں کو ایسی فلمیں یا ایسی چیزیں دیکھنے کی عادت ہو ان کے لئے بھی چند نصیتیں ہیں وہ ذرا سن لیجئے یہ کام کی باتیں ہیں کہ وہ بندہ اپنی ویل پاور کو بڑھائے سب سے پہلا کام ڈیٹرمنیشن پاور ویل پاور چونکہ ویل پاور مضبوط ہوگی تو انسان انٹرنیٹ پہ تو کام کرے گا مگر جندی ویب سائٹ پہ نہیں جائے گا اور اگر ویل پاور کمزور ہوگی تو پھر مضبوط اس طرف کھچ جائے گا تو ویل پاور کو مضبوط کریں ذکر کی کسرت کے ذریعے سے اور جن لوگوں کو اللہ نے مضبوط قوت اعراضی بھی ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنی قوت اعراضی کو مضبوط کریں پھر جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی بھی ویل پاور مضبوط ہو جاتی ہے جو لوگ مناسب سوتے ہیں رات کو ان کی ویل پاور بھی مضبوط ہوتی ہے پھر جو لوگ فاسٹنگ روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے سے بھی ویل پاور مضبوط ہو جاتی ہے میڈیٹینشن جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں اس سے بھی ویل پاور مضبوط ہو جاتی ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ایسا گناہ کرتے ہیں ایک نالج جیٹ یو آر ایڈکٹ اس کو جسٹیفائی نہ کریں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کریں کہ میں اس وجہ سے دیکھتا ہوں میری بیوی میری بات نہیں مانتی میرے ساتھ ٹھیک سر سے نہیں رہتی لہٰذا میں انٹرنیٹ پر یہ تصویریں دیکھتا ہوں نہیں ایسیپ کریں کہ ہاں میرے اندر یہ گناہ موجود ہے تب وہ سیدے میں ڈی ہوگی ان تمام گرائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کا مضبوط یقین وہ ضروری ہے ہم اگر سکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بیٹھا تماشی دیکھ رہا ہے اور جتنی ویڈیوز ہوں ایمیجز ہوں آڈیوز ہوں ان سب کو ختم کر دینا چاہیے ڈریٹ کر دینا چاہیے اور کمپیوٹر استعمال بھی کرنا تو پپلک پلیس پہ استعمال کرنا چاہیے بند گمروں میں استعمال بھی کرنا چاہیے اور آدمی کو امپٹیشنز کو فردائش کرنا یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے یہ جو شہوت کا دور ہے یہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے انسان اگر اللہ کے لئے اس کو تھوڑی ریٹھ روکے تو اللہ تعالیٰ اس مسیمت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں حضرت مجوب رحمت اللہ فرماتے ہیں طبیعت کی روہ زور پر ہے تو رکھ نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو چڑی ہے ندی یہ اتر جائے گی تھوڑی دیر کے لئے اکسان گناہوں سے اپنا فرین ہٹا لے یہ سیلاب جو چڑ جاتے ہیں نا یہ مدربی جاتے ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے فرماتے ہیں کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار دو سو مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار دو اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ ہر وقت اس کمی سے رہ ہوشی آر تو اب دو تین نکتے آخر پہ جو میں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ شہوت سے متعلقہ جو گناہ ہے نا ان سے بچنے کے لئے دو تین نکتے ذہن میں رکھیں پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ریز متعین فرمایا ہے ہم اس کو ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں ہم نے دنیا میں کتنے لکمیں کھانے یہ تہہ شدہ ہے کتنا پانی پینے تہہ شدہ ہے ہم اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک ایک کترہ جو رزق میں لکھا ہے ہم نے اس کو پینہ لیا ہو اس سے باتوں کو آپ دیکھتے ہیں پانی پیرے ہوتے ہیں اور ایک بھوٹ لیتے ہیں گلاد رکھتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے انہوں نے اتنا ہی پانی پینا ہوتا ہے رزق کتنا ہی تھا جو مزید پانی تھا وہ ان کا رزق نہیں تھا لکمہ لیتے ہیں باقی روٹی رہ جاتی ہے فونس میں جاتے ہیں ان کا رزق کتنا ہی تھا ہماری زندگی میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنس کے مزے رکھی ہے نکاح کے ذریعے سے وہ ہمارا رزق ہے وہ ہمیں ملنے ہی ملنے ہے اگر ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو عزواج زندگی کی لذت نصیب ہوگی اور اگر ہم وقت سے پہلے ان کو لینے کی کوشش کریں گے تو کوٹا ہمارا ہی ہے جو ختم ہوگا اور گناہ اوپر سے ہوگا گناہ اوپر سے ہوگا اس لیے کمارے بچے شادی سے پہلے جن سے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو وہ جنہ میں سوتے ہیں کہ ہم جو زندگی لے رہے ہیں یہ نصیب ہمارا ہی ہے اگر ہم نکاح کے بعد لے گے تو یہ سامنے سست ملے گی ہمیں اور اگر نکاح سے پہلے غلط طریقوں سے شعبت پوری کریں گے تو طریقہ بھی غلط ہوگا اور اوپر سے گناہ بھی ملے گا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر شادی سے پہلے ان گناہوں میں پڑ گیا تو جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کا گوٹا ہی تھوڑا ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنے زندگی کی جو ساتھی ہے اس کی تمناہوں کو پوری ہی کر پاتے ہیں اس سے حضواجی زندگی کے اندر پریشان ہی آتی ہے پھر بیوی خامن کے سامنے غصہ کرتی ہیں اور اکثر ایسے لوگوں کے درمیان نچاتی رہتی ہے یا دوسرا طریقہ یہ کہ جب بیوی خامن سے مطمئن نہیں ہوگی تو وہ بھی گناہ کا راستہ جو ہے افتیار کرے گی تو ایسے لوگ جو کمارے پر میں گناہ میں پڑھتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہماری بیوی ہی گئی گناہ کے راستے میں رکھ جائے اور امام شاہ صلی اللہ فرماتے تھے کہ یہ زنا جو ہے اس کا کساس ہوتا ہے کساس کا کیا مانا کہ اگر آج میں زنا کر رہا ہوں تو اس کے بدلے کوئی نہ کوئی گھر کی عورت اس کو پورا کرے گی کساس کو تو اگر ماں زنا کر رہی ہے تو وہ سوچے کہ کیا میری اس حرکت کا بدلہ میری بیٹی چکائے گی میری بیٹی بھی اسی راستے پر چلے گی اگر خانے دی عمل کر رہا ہے تو آپ کے بیوی کے والے میں سوچے کہ میں اگر کسی غیر عورت کے ساتھ یہ گناہ کر رہا ہوں تو میری بیوی میری بیٹی وہ بھی اسی پورا کرے گی حدیث مبارک ہے تم غیر عورتوں کے ساتھ پریدگاری کا معاملہ کرو لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پریدگاری کا معاملہ کرے گی اور جو انسان غیر عورتوں کے ساتھ بدگاری کا معاملہ کرے گا تو قرمان نے لکھا ہے کہ اس کے گھر میں بندگاری ہوگی اور اگر گھر کی عورت سے نہیں ہوگی تو گھر کی دیواروں کے ساتھ بندگاری ہوگی یعنی اس نے اس کا قساس چکانا ضرور ہے تو کیا ضرورت ہے اس گناہ میں پڑھنے کی کہ جس گناہ کا قساس ہماری اوزادیں آگے چکائیں گی ہمارے اپنے گھروں میں گناہ آئے گا اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے روکی ہے اور وہ عمل کیجئے جس کی شریعتیں اجازتی ہے جب تک دل میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ اس سے اللہ نہ راض ہوتے ہیں اور اس کا قساس دے نہ پڑھے گا انسان ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا چنانچہ یہ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارا ہی رزق ہوتا ہے ہم اس کو خلاف شرح طریقے سے کیوں حاصل کریں یہ تو ایسا ہی ہے کہ مزدور کو تنخواہ ملنی تھی اور وہ تنخواہ کو چوری کر لے اس کو کون اقل مند گئے گا اور بے وقوف آدمی یہ تمہاری تو تنخواہ تھی تم دو دن صبر کر لیتے تو تمہیں مہینے کی تنخواہ مل جاتی تم نے وقت سے پہلے اس کو چوری کر لیا تم مالک کی نظر میں مجرم بن گئے یہ ہمارا ہی رزق ہے جو ہمیں ملنا ہے ہم وقت سے پہلے جو کرتے ہیں یہ گناہ ہو تو ہم اللہ کی نظر میں بھی مجرم بن جاتی ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کا فساط ہے اور ایک تیسری بات کہ یہ جو جنسی گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اس لیے فرمایا والا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جانا یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا قریب بھی نہ جانا یعنی جو اس کی مبادیاتیں اس سے بھی بچو بات کرنا دیکھنا یہ ابتدا ہے اس سے بھی بچو جنہاں کہ ہم اس سے بچیں اور احیاء اور پاک ادامنے کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں پھر ایک مرتبہ حضرت رحمد اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا جس کو تلویز ایگلیز میں بھی لکھا ہے یہ ناپس بوران تھا اس نے کسی بیدیش لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا تو اس کے استاد نے کہا کہ تم نے اے تک کیوں غلط نظر ڈالی تو اس نے آن کے سے جسٹیفائی کیا نہیں میں نے تو ویسے ہی دیکھا اور کہہ دیا کہ اللہ ایسی شکلوں کو بھی جہنم میں ڈالے گے تو حضرت رحمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حافظ قرآن تھا اس ایک نظر ڈالنے کی وجہ سے بیس سال کے بعد قرآن پاک سے بھول گیا تو جب یہ بیان میں واقعہ سنا تو مجھے بہت پریشانی ہوئی بعد میں کھانے پہ حضرت نے اپنے حامل آیا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں کم علموں کم سمجھوں مجھے کچھ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں فرمایا پوچھو میں نے کہا کہ حضرت ایک بندے نے ایک مرتبہ بدلدری کی اتنی بڑی سزا کہ قرآن پاک کو اس سینے سے نکال لیا گیا تو حضرت نے فرمایا ہاں وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے میں نے پوچھا حضرت کیا مانا تو فرمایا کہ نبیل سلام نے فرمایا کہ انا اغیر النار میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں واللہ اغیر منی اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے تو اللہ غیرت کرتے ہیں کہ ایک بندہ مجھ سے محبت کرنے کی بجائے ایسے محبت کا ادار کر رہا ہے یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے اور جہاں غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ایمان سے بھی محروم کر دے تو یہ بھی ممکن ہے اس لیے جو دوست لکھتے ہیں نا I love you یہ تین لب لکھتے ہوئے ہاتھ کانپنے چاہیے بندے کا دن کانپنا چاہیے کہ میں کسی کو یہ لب لکھ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میسیج کو بھیجنے پر اللہ تعالیٰ اپنے دفتر میں یہ لکھوا دے کہ I don't love this person یہ تو غیر بھی محبت کرتا ہے یہ میرے محبت کرنے والوں میں شامل نہیں ہے اس کا نام نکال دو میری تو کہیں اللہ کے دفتروں سے ہمارا نام ہی نہ نکال دیا جائے ایسے الفاظ مت کہیں کسی کو اس کو پہلے جہاں شریعت میں اجازت دی ہے اس کے علاوہ نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے اس لیے ایسے گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہی ہے ہمارے اوپر لازم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شہوت کی گناہوں سے محبوب